مولا جامی کا نام سنے مولا جامی نے نا ایک کلام لکھیا پھر حاجتے گئے نیت کیتی جی دو زور دی بارگاہ چاہ جانے نا سنانے حاج کر لیا مکہ دے جیڑے امیر سنہ حضور خواب چاہے ہونا دی میرے نبی پاک نے فرمایا جامی آیا دا ہے اینو مدینے نہیں آن دے نا فرمایا جامی آیا ہے مدینے نہیں آنے دینا اس نے پبندی لگا دی کہ جو مولا جامی ہے وہ مدینے میں انٹر نہیں ہو سکتے داخل نہیں ہو سکتے اب آشک آشک ہوتا ہے آشک آشک ہوتا ہے انہوں نے چھوپ کر جانا چاہا پھر ڈونڈ لیا گیا اور یہاں تک محقق ہی نہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ مولا جامی اتنی آشک تھے جب ایک دفعہ روکا گیا نا اپنے آپ کو سندوق میں بند کر کے تو کہتے ہیں مجھے ذرا مدینے پنچا دو ان امیرے مکہ نو پائے پتا چالدہ یا نہ چالدہ زور نو تو پتا ہے نا حضور امیرے مکہ کی خواب میں آگے وہ فرمایا تمہیں نہیں پتا وہ سندوق میں آ رہا ہے وہ مدینہ پاک کے قریب پہنچے انہیں روک لیا گیا مولا جامی پھر واپس تیسری مرتبہ مولا جامی ریور دیکھا ہے آپ نے بیڑوں کا بیڑ کی کھال ڈال کے نا آئے 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 آج دے دو ہو جو کوئی انجی کرے نا تو وہ کہیں یہ دیکھو پتا نہیں اس کو کیا ہو گیا بھئی تمہیں کیا پتا عشق کیا ہوتا ہے تم لوگوں کو کیا پتا محبت کیا ہوتی ہے تمہیں کیا پتا پیار کیا ہوتا ہے تو مولا جامی رحمت اللہ تعالی لے وہ بیڑ کے ریور کے اندر بیڑ کی کھال پہن کے تو آپ جو ہے وہ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں اور روزے کے جب قریب پہنچے امیرے مکہ کو تو نہیں نہ پتا ہی ان کی نہیں کوئی جسوسی ہو سکتی ہے حضور خواب چاہے فرمایا میرے روزے کے قریب آگئے آن نہیں دینا مولا جامی کو انہوں نے پکڑا جیل میں ڈال دیا حضور خواب چاہے فرمایا مجرم نہیں ہے کیا فرمایا فرمایا مجرم نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا تھا آنے نہ دو کیونکہ اس نے جو کلام لکھا ہے نا وہ کلام ہماری بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا ہے ابھی آ کے پڑا نہیں ابھی آ کے سنایا نہیں فرمایا جو کلام لکھا ہے وہ ایسا کلام لکھا ہے اگر آ کے اس لیے ہمارے روزے کے پاس پڑھ دیا پھر قبر انور سے بار نکل کے ہمیں بار آ کے اسے مصافہ کرنا پڑے گا ہے اللہ اکبر رسول اللہ یاد رکھو یہ جو رنگ ہے نا یہ آپ کو صرف سنیوں کے اندر ہی نظر آئے گا جب اللہ کی لکھیا تنم آنکھوں سارے سبحان اللہ تنم تنم فرسودا جا پاراز حجرہ یا رسول اللہ تھوڑا تھوڑا ساتھ ہوگے تا ذرا لطف آئے گا ہے تنم فرسودا جا پاراز حجرہ یا رسول اللہ تنم فرسودا جا پاراز حجرہ یا رسول اللہ دلم فرسودا جا پاراز حجرہ یا رسول اللہ ترجمہ بھی سوڑو نا نال تنم فرسودا جا پاراز حجرہ یا رسول اللہ تو آڈی جدائی نے نا میں نے پارا پارا کار چھڑیا ہے یہ سچی عاشق دے وہ نہیں کہ حضرت والا ادھر سٹیج پہ پڑا کچھ جا رہا ہے اور بس بار نکلنے کی دیر ہے سب کچھ خراب ہے یہ پکے عاشق دے تب ہی تو کہا کر آکے پڑھ دیا اس لئے باہر آکے پھر مسافہ کرنا پڑے گا دلم پہ مردہ آوارہ زیسیاں یا رسول اللہ گناہ دی وجہ دنال میرا دل جڑائینا آوارہ ہو گیا ہے پھر اگے کی گیندے نے اے قیدہ سنیو ذرا چوسوے من گزر آری من مسکیز آداری چوسوے من گزر آری من مسکیز ناداری فیدائے نقشنا لینت کنم جا توانو نہیں سمجھا رہے ہیں جنہوں پتہ لگتا ہے پھر کی پڑھ رہا ہے پتہ کیا کہا ہے کہہ لگے یا رسول اللہ جی ایک دفعہ آ جاؤنا میرے کہار میرے کول نہ توڑی نہ لیندے اُتھے اپنی جان میں قربان کر چھڑا ہے یہ کہہ رہے ہیں چوسوے پھر سمجھنا ہے درد محسوس کرو چوسوے من گزر آری من نسکیز ناداری فیدائے نقشنا لینت کنم جا تو ہی صرف آکھو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زی قیدہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پتہ دا مطلب کیی ہے کہنے نے یا رسول اللہ گناہ دی وجہ نہ سیاہ ہو گیا شرمیندگی ہے کیے آئے آئے اے مولا جامی جے جڑا اے لکھے آنا ایک دفعہ پڑھنا جے جڑا نہیں نہ پڑھے گا جی تو پھر میں ترجمہ سنانا ہے پھر صاحب نے پشتانا ہے پھر میں دوبارہ نہیں جے پڑھنا ہے چوبازو اے شفاترہ آئے چوبازو اے شفاترہ کشائی برگنا گارا جنہوں سمجھ آئی ہے چوبازو اے شفاترہ کشائی برگنا گارا مکن محروم جامی را دراء پڑھو یا رسول اللہ مکن محروم جامی را دراء محروم 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 را